اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا یہ گویا کہ پھر یہود کی طرف رخ ہو گئے آئے جیسا کہ اس صورت میں پہلے تھا اس رکومیں انیس سورے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک اہد لے لیا تھا اللہ نومن لرسولین حتیات ینا بِقُربانِ انتاقل حُنَّار کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کریں جسے آگ کھا جائے یہ اقتدائی زمانے میں جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اہدِ تفولیت تھا نو انسانی کا تو خرقِ عادت چیزیں بہت ہوتی تھی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہود کی ہاں اقتدائی دور میں کہ اگر کوئی شخص قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی جناب میں کوئی بچھنا اس نے جبا کیا پیش کر دیا اللہ کے لیے سبتہ کیا نظر کیا ہے تو آسمان پر سے ایک آگ اترتی تھی جو اسے بسم کر دیتی تھی یہ علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قربانی قبول ہو گئی جیسے حابیل اور قابل کے قسم میں کہ دونوں نے کچھ پیش کیا قربا قربانا فتقب اللہ بن احجمہ ولم یتقبل بن آخر ایک کی قبول ہو گئی دوسری کی نئیوی پتہ کیسے چلا ہے آپ اگر قربانی کرتے ہیں عید العظام میں کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نئیوی کیا پتہ ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن پہلے ایسی علامات حصی ہوتی تھی کہ پتہ تر جاتا تھا یہ قربانی اللہ نے قبول کر لی تو اسی کے لئے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو عہد لے لیا تھا اللہ نے کہ ہم کسی رسول کو جب تک کہ وہ یہ موجزہ نہ دکھائے اس وقت تک نہیں مانیں گے تو اگر محمد رسول ہے تو یہ موجزہ دکھائیں یہ تھی بات جس کا جواب دیا جا رہا ہے قول قد جاکم رسولم من قبلی بالبیجنات اے نبیین سے کہیے تمہارے پاس دیل مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے واضح موجزوں کے ساتھ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ اور وہ موجزہ بھی انہوں نے دکھایا جو تم کہہ رہے ہو فَلِمَا قَتَلْتُمْ مُورُ تو تم نے انہوں نے کیوں قتل کیا اِن کُنتُمْ سَادِقِنَ اگر تم سچے ہو